اسلام علیکم میں ہوں انجینئر ایسن مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا مایکرو ویو اومن چلتا تو ہے پورا ڈسپلی وغیرہ اس کا آتا ہے مگر کچھ گرم نہیں کرتا اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے ٹرانس فارمر کے ساتھ ایک فیوز لگا ہوتا ہے یا ایک تار سی لگی ہوتی ہے جس کو آپ نے تبدیل کرنا ہوتا ہے وہ اکثر اوقات جل جاتی ہے اگر آپ اس کو تبدیل کریں گے تو آپ کا مایکرو ویو اومن ٹھیک ہو جائے گا تو کافی سارے دوستوں نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ جب وہ فیوز چینج کرتے ہیں یا نئی تار لگاتے ہیں تو دوبارہ سے وہ فیوز جل جاتا ہے یا تار جل جاتی ہے تو اس کا آپ حل بتائیں تو دوستو اسی مسئلے کا حل آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آسکے نیچے ریڈ بٹن کو دبا کے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بلکل فری ہے تاکہ ہر نئی اچھی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنئے سکے تو سب سے پہلے آپ نے مایکرو ویو اومن کا پلگ جو ہے اس کو اتارنا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا شاک لگنے کا خطرہ نہ ہو اس کے بعد آپ نے اس کا کور اتارنا ہے کور اسی طرح آپ نے اس کے جو پیچ لگے ہوئے ہیں ان کو کھول کے تو اس کا کور اتار لیں کور کو اتارنے کے لیے جب آپ اس کے پیچوں کو کھولیں گے تو کور کو آپ نے اس طرح بیک سائیڈ پہ دکیلنا ہے تھوڑا سا دکیلیں گے تو آپ کا یہ کور اتر جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ جو اس کے اندر کپیسٹر لگا ہوا ہے اس کو ڈسچارج کرنا ہے اس کے اندر تھوڑا سا چارج سٹور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کرنٹ لنگنے کا خطرہ ہے اس کے چارج کو ختم کرنے کے لیے یعنی کہ اس کو ڈسچارج کرنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا تار کا پیس چاہیے تار کے پیس کو آپ نے کپیسٹر کے دونوں ٹرمینلز کے ساتھ شارٹ کرنا ہے تو آپ کا یہ کپیسٹر ڈسچارج ہو جائے گا تو دوستو جو آپ کو فین چلتا یہ نظر آ رہا ہے اصل میں یہ ہوا کی وجہ سے چل رہا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اس کو پیچھے سے پلگ لگا کہ مائکروویو اوون کو آن کیا ہوا ہے یہ صرف ہوا کی وجہ سے فین چل رہا ہے کپیسٹر کو ڈسچارج کرنے کے بعد ہیٹ گن کے اوپر یہ تھرمل بریکر ایک لگا ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہیٹ گن زیادہ گرم ہو جاتی ہے تو یہ آٹومیٹکلی مائکروویو اوون کی ہیٹ گن کو آف کروا دیتا ہے جس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہیں یہ جل تو نہیں گیا اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈی ایم ایم لینا ہے اس کے دونوں پرابز کو تھرمل بریکر کے ٹرمینلز کے اوپر لگانا ہے اگر یہ کانٹینیٹی شو کرتا ہے آپ کا ڈی ایم ایم کانٹینیٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیک کرے گا کہ سرکٹ ٹھیک ہے کے نہیں اگر یہ ڈی ایم ایم بیپ دینے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کانٹینیٹی اس کے ٹھیک ہے ہمارا تھرمل بریکر ٹھیک ہے تھرمل بریکر کو چیک کرنے کے بعد آپ نے آگے چلے جانا ہے فیوز کی طرف جانا ہے فیوز آپ نے ایک دوبارہ پھر چیک کر لینا ہے اگر آپ کا فیوز جلا ہوا ہے تو اس فیوز کو آپ نے دوبارہ سے ریپلیس کر لینا ہے یا اس کی جگہ آپ نے کوئی تار وغیرہ بریق سی لگا دی نہیں ہے فیوز کو لگانے کے بعد آپ نے آ جانا ہے کپیسٹر کی طرف اب ہم نے یہاں پہ کپیسٹر کو چیک کرنا ہے کپیسٹر کو چیک کرنے کا بھی طریقہ اسی طرح ہے آپ نے دی ایم ایم کی دونوں پرابز کو کپیسٹر کے ٹرمینلز کے ساتھ لگانا ہے سب سے پہلے آپ دونوں ٹرمینلز کے ساتھ دی ایم ایم کی دونوں پرابز کو لگائیں گے اور کپیسٹر کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ڈائیوڈ لگا ہوگا اس کو ہائی وولٹیج ڈائیوڈ بولتے ہیں اس کو بھی چیک کرنا پڑے گا تو پہلے آپ کپیسٹر کو چیک کریں گے کپیسٹر کے دونوں ٹرمینلز کے ساتھ آپ نے ڈی ایم ایم کی پروبز کو لگانا ہے اگر یہاں پہ کوئی بیپ آپ کو سنائی دیتی ہے تو سمجھ جائیں کہ کپیسٹر خراب ہو چکا ہے اب دونوں پہلے ٹرمینلز کے ساتھ آپ نے لگائی ہیں پھر ایک پروب آپ نے ایک ٹرمینل کے ساتھ لگانی ہے اور دوسری پروب جو ہے وہ باڈی کے ساتھ لگانی ہے یعنی کہ کپیسٹر کی باڈی کے ساتھ دوسری پروب لگانی ہے تو یہاں پہ بھی کسی طرح کے بیپ سنائی نہیں دینی چاہیے اور پھر اسی طرح ایک پروپ جو ہے وہ باڈی کے ساتھ اور دوسری پروپ دوسرے ٹرمینل کے ساتھ لگائیں اگر یہاں پہ بھی کوئی بیپ سنائی دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کپیسٹر خراب ہو چکا ہے تو آپ نے کپیسٹر کو ریپلیس کر لینا ہے تو یہاں اس کیس میں ہماری جو ہے کسی طرح کی بیپ سنائی نہیں دے رہی تو اس کا مطلب ہے کہ کپیسٹر بلکل ٹھیک ہے اب ہم چیک کریں گے ڈائیوڈ کو ڈائیوڈ کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کپیسٹر خراب نکلتا ہے تو ساتھ ہی آپ نے ڈائیوڈ کو بھی چینج کرنا ہے اگر کپیسٹر ٹھیک ہے تو پھر آپ نے ڈائیوڈ کو چیک کرنے کی طرف جانا ہے تو ڈائیوڈ کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کا کپیسٹر کے ساتھ پیچ لگا ہوگا اس کو کھولیں اس کو کھولنے کے بعد آپ کپیسٹر کو باہر نکالیں اور ساتھ ہی ڈائیورڈ اٹیچ ہوگا ڈائیورڈ کو اس طرح کھینچ کے آپ باہر نکال لیں باہر نکالنے کے بعد اس کی بھی کانٹینیوٹی چیک کریں تو یہ ڈی ایم ایم کے جو دونوں پرابز ہیں دونوں ٹرمینلز کے ساتھ لگائیں ڈائیورڈ کے دونوں ٹرمینلز کے ساتھ لگائیں اگر کسی طرح کی کانٹینیوٹی یعنی کہ بیو سنائی دیتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ ڈائیورڈ خراب ہو چکا ہے ویسے ڈائیورڈ کو ہم صحیح طریقے سے بیٹری سے چیک کرتے ہیں تین وولٹ سے اوپر والی جو بھی بیٹری ہے ہم اس کے ذریعے ڈائیورڈ کو چیک کر سکتے ہیں اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹری کو اور ڈائیورڈ کو سیریز میں رکھیں تو ڈی ایم ایم اس کے ساتھ لگائیں اور چیک کریں کہ اس کے اندر سے کسی طرح کا فلو کرنٹ کا ہوتا ہے کتنے وولٹ اس کے اندر سے پاس ہوتے ہیں اگر آپ کی بیٹری نو وولٹ کی ہے تو تقریباً سات وولٹ اس کے اندر سے پاس ہونے چاہیے اور پھر اس کی سائیڈ کو اٹھائیں اور دوسری سائیڈ سے اس کے اندر سے کسی طرح کا وولٹ پاس نہیں ہونے چاہیے اگر دونوں طرف سے اس کے اندر سے کرنٹ گزر رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ ڈائیورڈ شارٹ ہے جیسے ہم نے پہلے چیک کیا ہے اگر ایک طرف سے کرنٹ گزرتی ہے اور دوسری طرف سے کرنٹ نہیں گزرتی تو سمجھ جائیں کہ آپ کا ڈائی وڈ ٹھیک ہے اگر دونوں طرف سے کرنٹ نہیں گزرتی تو پھر بھی آپ کا ڈائی وڈ خراب ہے تو آپ ڈائی وڈ کو ریپلیس کریں آپ کا مایکرو ویو اومن بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ ہے یا کچھ سوالات ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے پوچھ لیں میں انشاءاللہ بروقت جواب دوں گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ